سلام علیکم امید کرتے ہیں آپ سبی خیریت سے ہوں گے اللہ کے لاکھ لاکھ شکر ہے پچھلے جمعہ کو میں گیا تھا مدینہ منورہ زیارت کی وہاں پر اس کے بعد جنگ بدری گیا شہدائے بدری کی زیارت کی شہدائے احد کی زیارت کی تو وہ سب ویڈیو میں اپلوڈ کرنے والا ہوں تین پارٹ میں میں پہلا پارٹ سے ہے دو پارٹ سے جلدی جلدی آئے گا اور اس ویڈیو میں خاص بات یہ ہے کہ لاشٹ میں میں نے نات پڑھی ہے جو اپنی آواز میں ہے وائس ہے صرف آپ اسے دیکھئے اور بتائیے کیسی ہے اس کے لئے شروع کر دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ علیہ وسلم یا اللہ انشاءاللہ ہم بخیرے اس سے پہنچیں ایک گھنٹے کے بعد جب چائے کی طلب ہوتی چائے ہم لوگ روم سے بنا کے لے گئے تھے اور اس کے بعد دیکھئے دھرمس کا کمال جانپور کے خاص کر کے دماغ ہمیں دیا تھا لیکن دماغ ہمیں نہیں دیا تھا اب تو بات ہی بات ہے دماغ میں نہیں دیا تھا یہ دیکھ رہے ہیں تھرمس کیسے کھلا ہے سب تھرمس اوپر سے اوپرن ہوتا ہے یہ نیچے سوپرن کی ہے وہ میں بیہار والا دماغ لکھ رکھتے ہیں جاستے میں پہاڑیوں کا منظر تو بہت دلکش تھا پر گھو بار کی وجہ سے کلیارٹی نہیں مل رہی تھی اسی لئے میں نے ویڈیو نہیں شوٹ کی ماشاءاللہ بہت خوبصورت چیک پائنٹ کا گیٹ ہے اللہ کا لاکلاک شکر ہے کہ ہم مدینہ شہر میں داخل ہوئے جدہ سے مدینہ منوگرہ کی دوری تقریباً چار سو کلیو میٹر ہے آپ چاہے جتنی دور سے سفر کر کے آئے ہیں جتنی تکلیفیں راستے میں اٹھائی ہوں پر صرف شہر میں داخل ہو جانے سے اتنی خوشی ملتی ہے اتنا سکون ملتا ہے کہ انسان سب اپنی تکلیفیں راستے کی بھول جاتا ہے اس سے بس صرف وہ تمام واقعات یاد آتے رہتے ہیں جو مدینہ شہر سے وابستہ ہے تاریخ اسلام کے ہم نے ایف سے پرمیشن لی ہوئی تھی اندر زیارت کرنے کی پر ٹائم زیادہ ہو گئی اب شاید ہمیں اندر جانے کی اجازت نہ مل پائے تو اس لئے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ سب سے پہلے اب ہم جائیں گے محشد اقوبہ جو تاریخ اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے جس کے مینار دیکھ رہے ہیں آپ کو سامنے نظر آ رہا اس میں ہم نماز پڑھیں گے اور یہاں سے مسجد نبی کے دوری تقریباً چار پانچ کلومیٹر ہے اور یہ وہ جگہ ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے حجرت کی اور مدینہ کی طرف آئے تو مدینہ میں داخل ہونے سے پہلے یہاں پر آرام کیا اور سب سے پہلا کام اس مسجد کو تعمیر کیا یہ باقاعدہ یعنی تاریخ اسلام کی پہلی مسجد کی بنیاد رکھی گئے اور یہاں پر تب تک ٹھہلے رہے جب تک مولا علی ابن عبی طالب علیہ السلام مکہ میں سب کی امانتیں دے کر یہاں نہیں آگئے تاریخی لحاظ سے اس مسجد کا بھی بہت عالی مقام ہے اور مجھے تو نہیں لگتا کوئی گروپ یا کوئی ٹور کوئی ٹریول فال لے آتے ہوں گے اور حاجیوں اور عمرہ کرنے والوں کی جہاں کی زیارت کے لیے نہیں لاتے ہوں گے اللہ اللہ شکر اللہ نے ہمیں یہ سعادت بخشی اور دعا کرتے ہیں اللہ آپ کو بھی جلد جلد یہ سعادت نصیب کرے توفیق دے کہ آپ بھی یہاں زیارت کرنے کے لیے آئیں اور میں ایک چیز آپ کوئی اور بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ویڈیویں بہت لمبا ہو رہا ہیں تو یہ نائٹ کی جو سینے میں اس میں دکھا رہا ہوں جب صبح میں مسجد نفی جاؤں گا اس کی دوسری ویڈیو ہے اس کے بعد مدینہ سے ہم لوگ بتر جائیں گے انشاءاللہ اس کی تیسری ویڈیو ہے یعنی یہ پورے سفر کو ہم نے تین پارٹس میں ویڈیو اپلوڈ کرنی ہے تو انشاءاللہ امید کرتے ہیں آپ سب ضرور دیکھیں گے اور پسند کریں گے اور اپنی رائے ضرور دیجئے گا آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگ رہا ہے اور اب ہم یہاں نماز پڑھتے ہیں اس کے بعد آگے پڑھیں گے اب باز بھائی بڑا مہنگو موبائل لیو ہے یہاں پڑھیں ہم نے اشاء کی نماز اب چلی آکے دکھاتا ہوں کہ ہے مسجد کوبا اور ہم لوگ تقریبا یہاں پندیس منٹر پہلے پہنچ گئے تھے اور میں جلدی جلدی دکھاتا ہوں کچھ نائٹ کی سینس اور جہاں میں جانا ہے راستے میں جو چیز ملے گی وہ میں آپ کو دکھاتا جاؤں گا موسیقی 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 کتنی کس لے پانچ پچ ریال کی اور آٹھ سو گرام ہے تقریبا کہہ رہا ہے وہ اب کی بار لوگ آئے نہیں زیادہ نہ اسی لئے بیکی نے اسی لئے دے دیا پانچ پچ ریال اب یہاں سے نکلنے ہیں چلیں گے مسجد نبی اور دوستوں کے پاس جائیں گے دوستوں والی سین نہیں دکھاؤں گا میں آپ کو اور ایک چیز جو آپ نے نہیں سنی ہوں گی شاید بہت سے لوگوں نے آج میں اس میں لاشک میں ابھی ایک نات بھی میں سنا ہوں گا اپنی آواز میں محسن نبی صاحب کی ہے وہ ہمیں اس مت کرنا آپ دیکھنا انشاءاللہ امید کرتے ہیں پسند رہے گی اور کمنٹ کر کے ضرور بتانا آپ کو کیسی لگی اور نشٹ ویڈیو ضرور دیکھنا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سس کی گھٹا ہے الہا کی رمجم کہیں بخس سس کی گھٹا ہے یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضاء ہے الہا کی رمجم کہیں بخشش کی گھٹا ہے سانسوں میں مہکتی ہیں مناجات کی کلیاں سانسوں میں مہکتی ہیں مناجات کی کلیاں ساکنیوں کے کٹوروں پہ تیرا نام لکھا ہے یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے آیات کی جھرمٹ میں تیرے نام کی مسند آیات کی جھرمٹ میں تیرے نام کی مسند لفظوں کی اگوٹی میں نگینہ سجڑا ہے لفظوں کی اگوٹی میں نگینہ سجڑا ہے اب کون حد حسن طلب سوچ سکے گا کونین کی بھی سعت تو تہہ دست دعا ہے دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے اور خود شید تیری راہ میں بھٹکتا ہوا جگن مہتاب تیرے نام کی شید کف پا ہے دل کا نگر ہے یا دینے کی فضا ہے ولیل تیرے سائے گے سوک تراشا ولیسر تیری نیم نگاہی کی ادا ہے دل کا نگر ہے یا مدینے کی فضا ہے لمحوں میں سمٹی کر بھی تیرا درد ہے تازہ صدیوں بھی بکھر کر کے تیرا عشق نیا ہے یہ دل کا نگر ہے یا مدینے کی فضا ہے ہر سمٹ تیرے لطفوں اے ناجات کی بارش 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 تیرے لطفوں اے ناجات کی بارش سکلین کی قسمت تیری دہلز کا صدقہ عالم کا مقدر تیرے ہاتھوں پہ لکھا ہے دل کا نگر ہے یا مدینے کی فضا ہے اترے گا کہاں تک کوئی آیات کی تہ میں اترے گا کہاں تک کوئی آیات کی تہ میں قرآن تیری خاطر اب مسروف سنا ہے اب اور بیاں کیا ہو کسی سے تیری مدہت ہے ایکم تو نہیں ہے کہ تم احبوب خدا ہے ایکم تو نہیں ہے کہ تم احبوب خدا ہے اے غمبت خزرہ کے مکی میری مدد کریں اے غمبت خزرہ کے مکی میری مدد کریں یا فیر بتا کانو میرا تیرے سوا ہے دل کا نگر ہے یا مدینے کی فضا ہے بخش سے تیری آنکھوں کی طرف دیکھ رہی ہے بخش سے تیری آنکھوں کی طرف دیکھ رہی ہے محسن تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا ہے دل کا نگر ہے یا مدینے کی فضا ہے یہ دل کا نگر ہے یا مدینے کی فضا ہے شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لئے صبح ریٹن آئیں گے انشاءاللہ پھر ویڈیو دکھائیں گے آپ کو اور دوسری بات جس کے بعد ہم جائیں گے پارٹ 3 میں دکھائیں گے ہم مدینہ سے بدر جائیں گے جنگی بدر جہاں ہوئی تھی وہاں پہ یہ سب کی ویڈیو ہیں انشاءاللہ میں جلد جلدی کوشش کروں گا اپلوڈ کرنے کے لئے تب تک کے لئے خدا حافظ فی امان اللہ موسیقا موسیقا موسیقا